بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے ہماری کتاب موتیا پہلی جماعت کے لئے جماعت اول آج کا ہمارا سب سے پہلا سبق ہے حمد ہم آج اس کی بڑھائی کریں گے طلبہ و طلبات حمد کسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہئے حمد اسے کہتے ہیں جس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی تعریف یعنی کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے جانور انسان پرندے ہر چیز اس دنیا میں ہر چیز کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے اور ہم جب اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں حمد ٹھیک ہے حمد بیان کرنا اللہ تعالی کی تعریف کرنا تو ابھی ہم اس کی بڑھائی شروع کرتے ہیں اللہ کا لے کر تم نام شروع کرو سارے کام یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالی کا نام لینا چاہیے اب ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں شروع میں کیونکہ اللہ کا نام ہم لیں گے تو اس سے کام میں برکت ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالی کا نام لینا چاہیے نکلے سورج لے کر نام ہوتی ہے صبح سے شام اب سورج جو ہے وہ صبح صبح نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو سورج جو ہے وہ آتا ہے اور اسی کے حکم سے صبح ہوتی ہے اور اسی کے حکم سے شام ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ صبح کو شام اور شام کو صبح کر سکتے ہیں ہر چیز کو وہ بدل سکتے ہیں یعنی کہ اس دنیا میں صرف انسان نہیں بلکہ سورج زمین آسمان چاند ایون ہر چیز جتنے بھی اس دنیا میں ہے وہ سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے بولے پرندے اللہ اللہ بولے سمندر اللہ اللہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے بولے پرندے اللہ اللہ یہ جتنے پرندے ہیں صبح صبح جب وہ آتے ہیں اپنے گھونسلوں سے باہر تو وہ ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں بولے سمندر اب سمندر تک اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کو بیان کرتا ہے نام لے چاند بھی اپنے رب کا مالک ہے جو ہم سب کا اب چاند بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے یعنی کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے اللہ کا حکم ہوگا تو چاند تلو ہوگا ورنہ چاند نہیں آئے گا مالک ہے جو سب کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری دنیا کا مالک ہے جماعت اول یہ تھی ہماری حمد جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا ہے اور آج ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ اس دنیا میں آنے والی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتی ہے آپ نے اس سبق کو اچھے طرح سے یاد کرنا ہے اب ہم اس کی عملہ جو ہے وہ لکھیں گے آپ سب سٹوڈنٹس اپنی اپنی کاپیوں کو کھوڑ لیں اب ہم اس کی عملہ لکھنا شروع کرتے ہیں جماعت اول یہ ہے ہمارا سبق حمد اس کی عملہ ہے سب سے پہلا لفظ ہے اللہ دوسرا لفظ ہے شروع تیسرا لفظ ہے سورج چوتھا لفظ ہے پرندے پانچھا لفظ ہے مالک اور چھتا لفظ ہے چاند یہ ہمارے چھے جو لفظ ہیں یہ حمد کی عملہ کے ہیں لیکن آپ سب نے پہلے تین اللہ شروع سورج یہ پہلے تین جو ہیں کل یاد کرنے ہیں اور ان کو لکھنا بھی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اگلے تین جو ہیں وہ ہم اگلے دن پڑھیں گے کل کے لئے آپ کا یہ سبق ہے اللہ شروع سورج یہ پہلے تین عملہ کے لفظ آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کی بار بار آپ نے دوہرائی کرنی ہے اور اس کو لکھنا ہے جماعت اول یہ تھا ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ کل ہم اگلے سبق کے ساتھ آئیں گے آپ لوگوں کو جتنا کام میں نے لیا ہے آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو لکھنا ہے اور اس کی پڑھائی بھی کرنی ہے آپ سب اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ